آئی ایم ایف نے وزارت خزانہ سے حکومتی اداروں کے نقصانات سے متعلق اٹھ لیا ہے وزارت خزانہ سے رمامالیس سال کی پہلی استماحی تک حکومتی ملکیتی اداروں کے نقصانات کے رپورٹ طلب کر لی گئی ہے وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف سے دکمبر دوہزار تئیس تک رپورٹ فراہم کرنے کے لیے وقت مانگ لیا ہے آئی ایم ایف نے وزارت خزانہ سے حکومتی اداروں کی نقصانات سے متعلق رپورٹ مانگ لی ہے یہ پوچھا ہے کہ کتنے نقصانات ہوئے ہیں حکومتی اداروں کو وزارت خزانہ سے روان مالی سال کی پہلی سماحی تک حکومتی ملکیتی اداروں کے نقصانات کی ریپورٹ طلب کی اور وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف سے دسمبر دوہزار تئیس تک کی ریپورٹ فراہن کرنے کے لیے وقت مانگ لیا ہے آئی ایم ایف نے وزارت خزانہ سے حکومتی اداروں کی نقصانات سے متعلق پوچھا ہے مزید جانیں گے بیروشیف اسلام آباد میاں شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں جی میاں شاہد آج ہی ایم ایف کا وقت جو ہے وہ پاکستان میں ہے اور اسلام آباد میں ہے اور مختلف حوالوں سے مختلف جو مذاکرات ہیں وہ ہو رہے ہیں اور مختلف وزارتوں کے بھی ان کے وزٹ ہو رہے ہیں وزارت توانائی کا وزٹ آج ہوگا اور ابھی جو ایم ایف نے وزارت خزانہ سے سماحی ریپورٹ مانگی ہے اس میں حکومتی ملکیتی اداروں کے نقصانات کی ریپورٹ طلب کی ہے اور وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف سے دسمبر دوزہ تیس تک ریپورٹ فراہم کرنے کے لیے وقت مانگا ہے مذاکرات کے دوران حکومتی ملکیتی اداروں کے نقصانات پر پرانے عداد و شمار کی ریپورٹ ماننے سے مشن نے انکار کر دیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے ذرائقی جانب سے کہ آئی ایم ایف وقت نے حکومتی ملکیتی اداروں کے نقصانات کے جائزہ کے لیے سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ ٹیم کو بھی جانچا ہے آئی ایم ایف مشن نے سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ ٹیم کو اپنی پہلی جائزہ ریپورٹ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ حکومتی ملکیتی اداروں کے نئے عداد و شمار کو جانچا جا رہا ہے جس کو جلد مکمل کا لیا جائے گا وزارت خزانہ آئندہ ماہ تک حکومتی ملکیتی اداروں کے نقصانات کی ریپورٹ آئی ایم ایف کو بچھوا دے گی آئندہ ماہ تک ریپورٹ آئی ایم ایف کو بچھوا دی جائے گی بہت شکریہ امین شاہد آپ نے اپنے دیت گیا